بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین وزارات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہم آپ کا مزبان حکیم شہباز حسین عمان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کانوگن مفرت آزا ٹی وی آم یوٹیو آج کی اس مقصد سی ویڈیو میں میں آپ کی حدمت میں غدی اصحابی اکسیر اکسیر نمبر پانچ کا نسخہ بیان کرنے جا رہا گرمتار اکسیر بھی اس کو بولا جاتا ہے اکسیر نمبر پانچ بھی اسی کو بولا جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے حرطال ورکیہ عالی کوالٹی کی لینی ہے ایک طولہ حرطال ورکیہ لینے چترالی حرطال ورکیہ اگر مل جئے تو سب سے بہتر ہیں ورنہ حرطال ورکیہ جو مارکیٹ میں چھوٹے چھوٹے ورک ہوتے ہیں وہ لینے ایک طولہ کالی ملچ تین طولہ زنجبیل یا سونٹ کا پورڈر خوشک ادرک کا پورڈر چار طول سب سے پہلے آپ نے حرطال ورکیہ لے کر اس کو باریگ پیسنا ہے دس پندرہ منٹ تاکہ یہ بالکل غبار کی طرح ہو جائے کھرن میں ڈال کے باریگ پیسے اس کے بعد کالی منٹ دانہ دانہ کر کے ڈالتے جائیں کھرن کرتے جائیں اس کے بعد جب یہ بھی کھرن ہو جائے زرد رنگ کا پورڈر بن جائے گا سونٹ کا پورڈر ڈال کے زنجبیل کا پورڈر ڈال کے اس کو ایک گھنٹہ گھرن کر لیں آپ کے پاس ایک برکی اثر اکسیر کا نسخہ تیار ہو گیا یہ ہے اکسیر نمبر پانچ غدی حسابی اکسیر اس کی مقدار اخلاق دو رتی سے لے کے چار رتی تک ہے کھانا کھانے کے بعد دینی ہے نیم کرم پانی کے ساتھ یا بعض صورتوں میں دھوٹ کے ساتھ بھی استعمال کروائی جاتی ہے بہت عالی نسخہ ہے تمام خوشک گرم خوشک سرد اور بعض صورتوں میں گرم خوشکمراز علمات کے لیے ایک بہترین دعا ہے تیز فوری اثر ہے دیر تک اثر قائمہ کرنے والی ہے اور اس کے استعمال سے اللہ کے فضل و کرم سے اکسیر کے جو تمام فوائد ہم چاہتے ہیں مریض کو حاصل ہو جاتے ہیں عام جو لوگ شائع کی انہیں ان کی استعمال کا مسخہ نہیں صرف عطبہ کاملین کے استعمال کا نسخہ ہے عام لوگ اس سے دور رہیں طبیب جو ہیں وہ اس کو استعمال کروائیں اکسیر کا پانچ کا نسخہ کی حضرت میں بیان کر دیا گیا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی آخر میں دعا کے ساتھ آپ سے جات چاہتا ہوں کیا لگا لہم سب کاملین رسول اللہ وَسَلَمَلِكُوْا وَرَمْتُ اللَّهِ وَبْرَكَانُ موسیقا موسیقا